بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کریئر کوچنگ اٹسلان ارشد میرا نام ہے ملتان کے تعلیمی ادارے میں نوکریوں کی معلومات لے کر آیا ہوں لے کر چلتا ہوں آپ کو افیشل ایڈ کی طرف اور بتاتا ہوں کہ یہ نوکریوں کون کون سی ہیں اور کس تعلیمی ادارے میں ہیں تو جناب چلتے ہیں افیشل ایڈ کی طرف میری سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ادارے کا نام ہے ملتان گیریزن ایڈوکیشن سسٹم جیسے شارٹ میں ایم جی ای ایس کہا جاتا ہے یہاں پر اسامیاں کافی ساری ہیں سب سے جو پہلی اسامی ہے وہ ریجنل ڈیریکٹر کی ہے جی ڈیریکٹر ایکڈیمکس جس نے ایکڈیمکس کو سارے ڈیل کرنا ہوگا ہے اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہ منیمم ایم ایسی ایم ایس بائیو میت فزکس کیمسٹری کمپیوٹر سائنس ہونی چاہیے 3.0 ان کا جی پی اے ہونے چاہیے اگر کوئی بندہ اے پی ایس یا اے سی ایس جو کا جو سسٹم ہے اس کو جانتا ہے یا پہلے کام کیا وہ ہے تو اس کو جو ہے وہ پریفر کیا جائے گا اس کے علاوہ ان کے ذمہ داریوں میں ٹریننگ آئے گا فیکلٹی آئے گا ایولوشن آئے گا سکولز اور جو ٹاسک اسائن وغیرہ کیے جائیں گے وہ انہیں کرنے ہوں گے عمر کی حد 45 سے 55 سال ہے اور ایکسپیرینس آپ کو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس سسٹم کا ایکسپیرینس ہونے چاہیے آدمی سے آپ آفیسر ریٹائر ہوں کرنل کے ایکول آپ کا رینک ہونے چاہیے اور جو ہے اس کے علاوہ اور آپ کو میکروسافٹ آفیس کا بھی پتہ ہونے چاہیے تو یہ اسامی ہے جی ڈریکٹر کے لیے اس کے علاوہ ایڈمیسٹریٹر کی بات کرتے ہیں لیکچرر کی بات کرتے ہیں ٹویشن سینٹر کی کہکشان یہاں پر بھی ایک اسامی ہے ایمیسی ایمیس سائنس سبجیکٹ آپ کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے سپروائزنگ ایڈمیسٹریٹر ایکڈیمک اینڈ فینینچل جو ایکٹیویٹس ہیں ان کو آپ جو سپروائز کر چکیں عمر کے ہر چالی سے پینتالی سال ہے شیل بھی سپروائز سام ٹویشن اکیڈمی فار ٹوئیر کسی ٹویشن اکیڈمی کو ڈیل کرنے کا دو سال کا تجربہ ہونے چاہیے اس کے علاوہ ٹیچنگ ایڈ سام ٹویٹڈ اکیڈمی فار مینیمم فائیف یر پانچ سال آپ نے کسی اچھی اکیڈمی میں ٹویشن پڑھائی ہوئی ہو اس کے بعد اگلی جو جواب کینسی ہے وہ ایڈمن جی سیو این سیو کی اس میں ریٹائر جی سیو این سیو جو ہے وہ ٹرلی سے ہوں آرمورر سے ہوں ایڈیفنس سے ہوں وہ ریٹائر ہوئے پانچ سال سے زیادہ کارسانہ ہوا ہو اس کے علاوہ اسیسٹنڈ ڈریکٹر ایڈمن اور سیکیورٹی ان اورگینیزم سیکیورٹی ڈسیپلین ایڈمسٹریشن ٹاسک آف دی سکول یہ آپ کو کام دیے جائیں گے انشورٹ ٹیملی ایٹینڈرس اینڈ ایفیشنٹ پرفارمنس آف ٹاسک سینیٹری کلاس فور اینڈ اینلسیری سٹاف کیوں ڈمیسٹک سٹاف ہوتا ہے ان کے ایٹینڈرس وغیرہ آپ کو دیکھنی ہوگی اسیسٹنڈ پرنسیپل ان اورگنائز ویریس ایکڈیمک ٹھیک ہے جی آپ پرنسیپل کے اسیسٹنڈ ہوں گے ویریس ٹاسک آپ کو دیے جائیں گے عمر کے آخری حد پنتالیس سال ہے اور اگر آپ نے شیل بھی کمپلیٹ پسکرائب کلر سرویس بس آپ نے جو ہے وہ اپنی سرویس جو ہے وہ کمپلیٹ کی ہو پسکرائب مینڈر میں اس کے علاوہ جو اگری نوکری ہے وہ ہے کلریکل سٹاف کی چھے سامیہ ہیں اس میں دیکھیں مرد و خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں جو آرمی ریٹائیڈ لوگ ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جی ریٹائیڈ کلرک فرام پاکستان آرمی ٹھیک ہے جی اور سیولین بھی اپلائی کر سکتے ہیں شیل بھی کنزرونٹ ویٹ مایکروس ٹھیک ہے آپ کو میکروس آفٹ آفیس کا پتہ ہونے چاہئے آپ پرنسیپل کو اسسٹ کریں گے آپ سے جو لیٹر بگرہ لکھوائے جائیں گے پرنسیپل آپ کو جو ٹاسک دیں گی وہ آپ نے کرنا ہوگا عمر کی حد بائیس سے پچپن سال ہے ریٹائیڈ آرمی پرسن اور سیولین دونوں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈرائیورز کی بات کریں تو ڈرائیورز کی چار سامیہ ہیں اگر کوئی آرمی سے ریٹائیڈ آرمی ہے اس کو پریفر کیا جائے گا اگر کوئی سیولین ہے تو اس کے پاس پانچ سال کا تجربہ ہونے چاہیے اپنا لائسنس ہونے چاہیے اور ٹھیک ہے عمر کی حد جو ہے وہ چھتی سے پچپن سال ہے اس کے بعد آگے سیکیورٹی گارڈ کی بات کریں تو پانچ سامیہ ہیں سیکیورٹی گارڈ کی اگر کوئی فوجی ریٹائر کرتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے سیولینز بھی کر سکتے ہیں پرفارمز آپ لوگوں نے گارڈ یوٹیز پرفارم کرنی ہوں گی عمر کی حد چھتی سے پچپن سال ہے یہاں پر مرحال سے سیولینز کا آپشن نہیں ہے صرف آرمی ریٹائر ہی مانگیا ہوئے ہیں ریٹائر سپائی لانس نیک فرام پاکستان آرمی فرام آرمی اور فیزیکل فیزیکل ایفٹ ہونے چاہیے اور ریٹائر ہوئے آپ کو پانچ سال سے زیادہ کا عرصہ نہ ہوا ہو نرسنگ اسسٹنٹ کی ایک جو ہے وہ اسامی ہے اگر کسی آرمی کی کوہ سے ریٹائر ہیں کوئی نرسنگ اسسٹنٹ نائک حوالدار تو اس کو پریفر کیا جائے گا اس کے علاوہ جی نولیج آپ کو ایڈمیسٹریشن کا فاسٹ ایڈ کا نولیج ہونے چاہیے جب تک سکول اکھلا رہے گا آپ کو سکول میں رہنا ہوگا اگر کسی سٹوڈنٹ کو کوئی انجری ہو جاتی ہے تو فاسٹ ایڈ آپ کو پروائیڈ کرنی ہوگی عمر کی حد چھتی سے بچپن سال ہے سیولین آجس میں آجس کو کوالیفائی کر سکتے ہیں آگے پی ٹی انسٹرکٹر کی جاب ہے ایک سیٹ ہے ریٹائیڈ فرم آرمی وہ بھی کر سکتے ہیں سیولینز بھی کر سکتے ہیں تیس سے پچپن سال آپ کی عمر ہونی چاہیے آخر میں سینیٹری ورکر جنہیں ہم سویپر کہتے ہیں اس کی نو سامیہ ہیں ریٹائیڈ سرکاری بندہ اور سیولینز دونوں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو اپنے کام کا پتہ ہوگا عمر کی حد وہ بائیس سے پچپن سال ہے اچھا جی ابھی سیولی کی بات کریں تو کہہ رہے ہیں ہم مارکیڈ سے اچھی سیولی آپ کو آفر کریں گے یہ اچھی بات ہے آپ کی جو لازٹ جو ڈیٹ ہے نا جو اسامی نمبر ڈیریکٹر لیول اس کے لئے 26 فیب 2024 ہے اور یہ جو باقی سامیہ ہیں اس کے لئے آپ لوگوں نے 12 فیب یعنی کہ کل لازٹ ڈیٹ 2024 ہوگی جس آپ لوگوں کو ایک سی وی بیجنی ہے اچھا ریٹائیڈ آرمی پرسن جو ہیں ریٹائیڈ آرمی پینل اپلائنگ فر دی اس پر بیجنی ہے نوٹ کریں admin mges.pk اس پر آپ لوگ جتنے بھی کانڈیڈیٹس ہیں آج ہی سی وی بنوائیں اس کو آج ہی فارورڈ کریں تو کل اس کی لازٹ ڈیٹ ہے کسی قسم کی کوئی معلومات با ذریعہ فون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فون نوٹ کریں 061-63-50659 سکول کا ایڈریس اگر آپ لوگ ای میل نہیں کر سکتے آپ لوگ جو ہے وہ بائی پوسٹ اپنی سی وی بیجنا چاہتے ہیں کچھ ایسی ہوں گے تو پھر آپ لوگ پتہ نوٹ کریں جی دیریکٹر کوڈینیشن ملتان گیریزن ایڈوکیشن سسٹم نیر چمن زارے اسکری سکول روڈ ملتان کینٹ تو یہ تھی جی آج کی نوکری امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے اس کا اظہار کر دیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور مستقبل ملتان کی نوکریوں کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آپ کی قیمتی وقت بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ